بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم بخیر راکھلے اس میں آتیو فقاس اور یہ لیکچر نوبر 3 ہے چپٹر نوبر 5 روٹیشنل اینڈ سرکولر موشن کا ڈیر سٹوڈنٹس اس لیکچر میں آج ہم بات کریں گے اینگولر ایکسلیریشن کی اس کی یونٹس ڈسکس کریں گے پھر ہم کانسٹنٹ اینگولر ایکسلیریشن کی لیے روٹیشنل موشن کی ایکویشنز لکھیں گے اور اس پہ کچھ پریکٹس کریں گے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اس چپٹر کے لیکچر 1 اور 2 کے اندر اینگولر دسپلیسمنٹ اور اینگولر ویلاسٹی کے مطلق باتیں کی ہیں تو اینگولر دسپلیسمنٹ اینگولر ویلاسٹی اینگولر ایکسلیریشن اور ٹائم ان چار قوانٹیٹیز کو ملا کر ہم کانسٹنٹس کی ایکویشنز دیکھیں گے جس طرح آپ نے 3rd چپٹر میں لینر موشن کی کانسٹنٹس کی ایکویشنز لکھی تھی یہاں پر ہم روٹیشنل موشن کی کانسٹنٹس کی ایکویشنز دسکس کریں گے اگر اینگولر ایکسلیریشن کی دیفینیشن کی جائے اینگولر ایکسلیریشن it is the time rate of change of angular velocity یہاں کسی rotating object کی time گزرنے کے ساتھ اگر اینگولر speed میں یعنی گومنے کی speed میں یا اینگریز آئے یا ڈیکریز آئے ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں اینگولر acceleration ہے یا پھر retardation مطلب اگر decrease آتی ہے تو that could be angular retardation اور اس کا اگر mathematical form لکھا جائے تو اس کو ہم alpha سے represent کرتے ہیں angular acceleration کو so it is a change in angular velocity divided by the time during which that change occurred so اگر average کی بات کی جائے تو that is total change in angular velocity and that is total time taken by that process of change and then instantaneous velocity acceleration sorry instantaneous angular acceleration کی لیے مجھے limit delta t approach to 0 یہ condition لینی پڑتی ہے and then same thing is written again delta omega by delta t اس کو instantaneous angular acceleration کہتے ہیں کسی لم ہے کسی rotating object کی angular acceleration اور اگر اس کے units دیکھے جائیں تو si unit جو ہے اس کا radian par square second ہے پھر angular acceleration دو طرح کی ہوتی ہے مطلب یہ constant بھی ہو سکتی ہے یہ variable بھی ہو سکتی ہے constant angular acceleration وہ ہوگی کہ اگر ایک جتنے time میں ایک جتنا change آئے angular velocity کے اندر change آرہا ہے اب angular acceleration تو موجود ہے لیکن اگر یہ change constant ہو مطلب ایک جتنا change ایک جتنے interval of time میں آئے تو ہم اس کو کہیں گے constant angular acceleration اور اگر different times میں angular velocity کے اندر change rotational motion for constant acceleration یاد رہے میں فیلحال صرف kinematics کی equations لکھ رہا ہوں ڈائنامکس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کاز کازی کازی کر نہیں کروں گا جس کی وجہ سے وہ acceleration پیدا ہو رہی ہے میں صرف kinematics کی equations لکھوں گا اگر میں پہلی equation لکھوں تو اس میں لکھ سکتے ہیں omega final is equal to omega initial plus alpha t جس طرح آپ نے third chapter میں لکھا تا vf is equal to vi plus at وہاں پر linear quantities تھی یہاں پر angular quantities ہوں گی پھر دوسری equation جو ہے that is theta displacement v i t کی جگہ omega i t plus half alpha t square time linear motions میں بھی وحی time ہے angular motions میں بھی وحی time ہے تو time وہ رہے گا باقی quantities change ہو جائیں اور this is equation that is 2 alpha theta omega final square minus omega initial square اگر ہم دیکھیں کچھ چیزیں ہم نے angular velocity اور angular displacement کی already ڈسکس کی ہیں لیکن کچھ یہاں پہ ہمیں ضرورت پڑی گی تو اس کو دیکھتے ہیں کچھ conventions اور پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو angular quantities ہم پڑ رہے ہیں angular velocity ہے angular displacement ہے اور angular acceleration ہے کیا یہ vectors ہیں یا scalars ہیں تو سب سے پہلے میں angular displacement کی اگر بات کروں so angular displacement is axial vector for very small values اگر ہم بہت small values کی لے تو پھر angular displacement ایک vector ہوگا اور اس کے اوپر arrow آپ لکھ سکتے ہیں اور small values لیے کیونکہ اگر آپ زیادہ values کی لکھتے ہیں angle بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس لئے vector نہیں رہتا کہ یہ vector addition کے کچھ rules کو فالو نہیں کہتا مطلب commutation vector addition is commutative لیکن اگر theta زیادہ لیا جائے تو وہ اوپے نہیں کرتا اس لئے صرف smaller values کی لئے یہ vector ہوتا ہے اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ angular displacement جو ہے is positive for anti clockwise rotation and it is negative for clockwise rotation یہاں پر میں نے ایک بات لکھی ہے axial vector تو axial vector اس طرح کا vector ہوتا ہے جس کی direction axis of rotation میں ہوتی ہے اور اس plane of motion چونکہ axis of rotation کے perpendicular ہوتا ہے تو اس طرح کے vectors کو جن کی direction plane of motion کے perpendicular ہو یعنی axis of rotation کی direction میں ہو تو انہیں axial vector کہا جاتا ہے بالکل اسی طرح angular velocity اور angular acceleration بھی axial vector ہیں and angular acceleration are also axial vectors axial vectors میں دو possibilities ہوتی ہیں ایک وقت میں یا positive یا negative مطلب اگر کوئی object جو ہے کسی ایسی axis کے گرد گھوم رہا ہے جو vertically upward ہے جیسے کمرے کے فرش میں کوئی آپ نے پیلر لگا ہوا ہے کمرے پیلر ہے اور اس پیلر کے گرد آپ گھوم رہے ہیں تو اگر آپ اس پیلر کے گرد گھوم رہے ہیں تو آپ کا جو angular displacement ہے اگر توڑی سی motion آپ کر دیں معمولی سی motion کے بعد آپ کی angular displacement جو ہے along the axis of rotation ہوتی ہے اگر آپ angular velocity کی بات کی جائے تو وہ بھی along axis of rotation یعنی that pillar کی along ہوتی بلکل اسی طرح اگر آپ acceleration کی بات کی جائے تو وہ along the axis of rotation ہوتی ہے یعنی perpendicular to the plane in which you are moving یا object جس plane میں گھوم رہا ہے اس plane کے perpendicular ہوتی ہے تو اس میں دو possibilities اگر آپ anti clockwise گھومتے ہیں direction اوپر ہے اور اگر clockwise گھومتے ہیں تو direction نیچے ہے تو right hand rule اور right hand grip rule میں لکھوں گا grip rule specifies the direction of that axial vector یہ یا positive ہوگا یا negative ہوگا اگر anti clockwise ہے تو اوپر ہے clockwise ہے تو نیچے ہے بلکل اسی طرح کسی tire کی بات کی جائے تو tire جب گھومتا ہے تو اگر ایسے ایسے گھوم رہا ہے تو باہر کی طرف اس کی axial vector direction ہے جتنے بھی axial vectors ہیں آگے جا کر angular momentum اور torque بھی اسی category میں ڈال سکتے ہیں جس میں ہم نے باقی axial vector کو define کیا تو وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے تو اگر کوئی tire گھومتا ہے تو اس کا axis of rotation کے elan جو بھی vector ہے اگر tire ایسے گھوم رہا ہے تو باہر کی Factor سو ان ساری جگہ پہ ان equations میں آپ ان quantities کو use کریں گے تو یہ آپ کو معلوم ہو چاہیے کہ کب کس quantity کو positive put کر کر نا ہے تو یہ یہ تو اگر 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 displacement کی بات کروں تو theta 1 plus theta 2 اب theta 1 آپ جانتے ہے 3 rounds پورے کیے ہیں تو 3 multiplied with 2 pi اتنے radians ہے اور پھر واپسی میں 3 rounds پورے کیے ہیں تو 3 rounds anti clockwise میں اور 3 round clockwise پورے کیے ہیں تو دوسرا minus 3 multiplied with 2 pi ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ radians میں ہے یہ بھی radians میں ہے تو بہر radians لکھ لیں اس لئے 6 pi minus 6 pi is 0 radians تو اس لئے چونکہ anti clockwise کی ایک اور meaning بنتی ہے اور clockwise گومنے کی ایک اور meaning بنتی ہے اس لئے result 0 radians ہوگا اب اس نے اس کو linear motion کی لئے study کیا ہوگا اس chapter میں انگولر motions میں آپ انہی چیزوں کو انہی رولز کے ساتھ جب ریسٹر سٹارٹ ہوگا تو initial velocity 0 ہوگی جب تیز ہوگا تو alpha positive ہوگا تو negative ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ ساری وہی concepts use ہوں گے صرف linear quantities کی دن اور رات کا بدل تو اس میں آرد کی rotation involve ہے تو omega for rotation of earth کی rotation کی وجہ سے اس کی جو angular velocity ہوتی ہے وہ کتنی ہے that is 2 pi ایک پورا چکر 2 pi radiance کتنے time میں لیتا 24 hours 24 multiplied with 60 کیونکہ ہر hour 60 minute ہوتے and then once again 60 seconds ہوتے ہیں 2 pi radiance divided by 86 400 seconds and you can write pi divided by 43 200 radiance per second so that is the angular speed of rotation of earth پھر اس طرح آپ گڑی کے ہر سوئی کی speed بالوم ہونی چاہیئے جیسے minutes کی سوئی جو ہے وہ پورے گھنٹے میں پورا چکر پورا کرتی ہے تو omega minus hand that is equal to 2 pi divided by پورا گھنٹا جس میں 36 hundred seconds ہوتے ہیں تو یہ pi divided by 1800 radiance per second آتا ہے یہ minutes hand کی speed پھر پھر کبھی کبھی یہ کہا ہوتا ہے کہ چار بجے سے چار بجے کر پندرہ تک 4 to 4 15 دونوں PM میں given یہ آپ نے دیکھ نا ہے تو اس میں آپ سے پوچھا جائے کہ جی اس نے کتنی انگولر ڈیس پلیسمنٹ کھور کی تو 4 15 سے 4 30 فار ایک سیمپل تو اگر گڑی کو دیکھا جائے اس طرح گڑی ہے اور اس میں یہاں پہ ہوتا ہے 3 یہاں پہ ہوتا ہے 12 یہاں پہ ہوتا ہے 9 تو آپ جانتے ہیں کہ ان سارے قوارٹرز میں 90 90 ڈیگری اور گڑی میں ٹوٹل 12 پارٹس ہوتے ہیں تو اس لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر حصے کو دوران اپنی ایک انگل کر لیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پورا 90 ہے تو تین حصے بنائیں تو ہر کرسپانڈنگ 6 ڈیگری ہوتے ہیں 6 ڈیگری یاد رہے ایک منٹ ڈیگری کا unit بھی ہے وہ ڈیفرن منٹ ہوتے ہیں یہ گڑی کی بات میں کہ رہا ہوں and that is clock کے اندر گڑی کا ٹائم کا ایک منٹ ڈیگری کے کتنے ڈیگری کے کرسپون کرتے ہیں کیونکہ پوری گڑی 360 ٹکڑے بنائے جائیں اور اس میں 60 منٹ ہوتے تو ہر منٹ کی لئے چی ڈیگری آتی ہے انہوں نے سوال اگر پوچھا ہے کہ 4 15 pm to 4 30 pm یعنی total 15 منٹ ہوئے ہیں تو یہ تو لازمی طور پر بتائے گیا ہوگا کہ minutes کی hand نے یہ کور کیا ہے یا seconds کے hand نے کتنا کور کیا ہوگا تو آپ نے accordingly جواب دینا ہے اگر minutes hand کا پوچھا جائے تو minutes hand جو ہے یہ پر 30 30 اور 30 یعنی 90 degree کور کرے گا 4 15 سے 4 30 تک کیونکہ منٹ کی سوئی یہاں سے یہاں آگئی ہوگی پورے 90 دیگری کور اس نے کیا ہوگا لیکن اگر seconds کی سوئی کا کہا جائے تو پھر وہ ایک minute میں 2 پائی کور کرتی ہے پھر اگلے minute میں 2 پائی پھر اگلے minute میں 2 پائی تو یہ total ہو جاتا ہے 30 پائی یعنی پورے چکر کے دوران اس نے زیادہ کور کیا ہوتا ہے تو یہ ڈگری میں آنسر مانگے ہو تو ڈگری میں دینا ہے تو اگر کنورجن کا طریقہ آتا ہے آپ کنورٹ کر سکیں گے پھر اس کے بعد ہم بات کریں سوئی کی ہم بات کریں تو اس کی اینگولر ایکسلریشن زیرو ہوتی ہے پروائی دیٹ پروائی ایکسلریشن نہیں ہوتی اس طرح اگر پنکے کی مثال لیں تو پنکہ جب چلتا ہے تو اینیشیری پہ ہوتا ہے تو آہستہ ایستہ اس کی اینگولر ایکسلریشن آتی ہے پھر ایک ٹائم آجاتا ہے کہ وہ کونسٹنٹ اینگولر ایکسلریشن سے چلنے لگتا ہے تو جس دوران آتی ہے اس دوران اس پہ اینگولر ایکسلریشن ہوتی ہے اور پھر جب وہ ایک فکس سپیڈ پہ 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 رکھ جاتا ہے تو تب ہم کہتے ہیں کہ اب اس کے اندر اینگولر ایکسلریشن زیرو ہے جبکہ اس کی اینگولر ویلوسٹی کانسٹیٹ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھ رکھ باقی بہت سارے پیکٹس بنای جا سکتے لیکن وہ ہم ڈسکس کریں جب یہ چپٹر انڈ ہو جائے گا تو میں اس چپٹر کے ہر ٹاپک پہ ایک یا دو کوئیسٹ پیکٹس کی لئے سالف کروں گا تو وہاں پہ مزید بھی بات کریں گے ایک اور چیز جو ہے that is the instantaneous for example ہم سے پوچھا جائے کہ 30 میں اس نے کتنے ریڈیان کور کی یا پانچ میں پانچ پوچھا جائے سو the angular displacement the angular displacement covered in nth second لیکن اس کی جی given یہ ہوگا کہ alpha constant ہے اور omega initial جو ہے وہ zero تو initial اگر omega zero ہے اور alpha constant ہے تو یہ فارمولا آپ لکھ سکتے ہیں theta n is equal to 2 n minus 1 divided by 2 multiplied with the alpha تو اس طرح سے آپ calculate کر سکتے ہیں for example وہ کہتا ہے کہ object zero سے start کرتا ہے تیسرے second اس کی تیسرے second میں وہ کیتنا displacement cover کرے گا اگر alpha جو ہے 2 radian per square second ہے تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کی چونکہ یہ تیسرے second کی بات کر displacement ہوگی اس طرح کے ملتے جلتے questions آپ کے سامنے مزید آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ مزید بھی discussion جاری رہے گی لیکن next lecture جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے جس میں linear quantities اور angular quantities کو relate کروں گا انتہائی important formula discuss کریں گے تو تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سارا خیال لگیے اللہ اللہ